سیرت رسول کی بنجل دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمائی صفات ہے سیرت رسول کی موضوع احمان اور حاضرین جلسہ السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لپو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لئے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمدروں کے پانی کو روشنہ ہی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اور آگ بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ سارے دنیا کے قلم ختم ہو جائیں گے سمدروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پور ہو جائیں گا لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک حکم منہ ہو پائے زندگیاں بیٹ گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ادباہ بھی پورا نہ ہو پایا ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے اور ایک کلمہ گو کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اکرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے وہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے یہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرقین مغربین سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے اس کی عقیدت کے آن ہر رنگ و بو میں لالا و فل میں محکتے ہوئے چمن میں پھولوں کی محک میں بلبل کی ہی چھک میں ہواوں کی لحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلویں دیتی ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الوراء ہے وہ ہم سب کی سوٹ کے حد سے بھی بالاکتر ہیں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور مکتابروں سے ہل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشعاروں میں توحید کے مطوالوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانیت کو پیغام نجات دیا بجود شاہی نقویت فیرونی اور آسی بطے ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمان کی گردشی سے زندہ نہ کر سکی آج کا یہ ترقی افتہ دور ایتا اور منتق کا دور ہے خلق کی پرواز ہے چانپر کا مندر دان دیئے سائم اس نے ملوی کو مسکھر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن جیو کون آئے آج سے چودہ سوٹیتن سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیادہ نہ تھا آج کا تیانہ نہ تھا ایتاں کے ہم اہمگی نہ تھے مشینوں کی کرکراہت کا کئی دون دون تک نابونیشن بھی نہ تھا ریڈیو اور موبال کا تصفر بھی نہیں تھا اس وقت عبداللہ کا یقین آمینہ کا لال مکہ کا آگوش حلیمہ کی زینت جس کے گھر چھولا نہ جلتا پیٹ پر پتھر بانتا ہے لیکن اسی نے اپنے نالینی مقدس سے آج کو سرفراس فرمایا نفرت کی اوڑا نے مان پڑ گئی جبریل کی پرواز تھم گئی اسے تو عرش بھی کابل احترام سمجھتا ہے حضور آئے تو سرے افری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بوجے چہروں سے زنگ اترا سوتے چہروں پڑنوں رایا حضور آئے تو انسانوں بوجینے کا شعور آیا آپ سے چودہ صدیہ بزر گئی لیکن روشنی کو یہ منا رہا آج بھی سورج بن کر پورے آپ و تاپ سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے پاس سر ہے تاریخ اگر ڈھوڑے گی سانیے محمد سانیے تو بڑی چیزیں سایاں نہ ملیں گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے وراب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک یا سو آیت میں نہیں بلکہ ایک ہزار چار سو آیت میں لیا ہے قرآن سے پوش دے جاؤ وہ نبی کے اخلاب اور آداب کو بتاتا جائے گا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کے تہے وز بخا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دات بتا قرآن کے تہے یاسی میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظرے بتا قرآن کے تہے مازاغ البسر وماتغا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا قرآن کے تہے علم نجعل لہو عینین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا قرآن کے تہے وَلِسَانَو وَشَفْتَئِ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے سینہ بتا قرآن کے تہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کر ذکر بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی عطاب بتا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِينَ صدرِ زیب وقور جس کی شان میں قرآن یعنی کلام اللہ گواہی دے اس کی شان مججزیت نہ کیسے بیان کر سکتی ہے پر اتنا کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل ذاقتہ حیات ہے سلامِ آمینہ کے لالِ محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجوداتِ فخرِ نوحِ انسانی سلام اس پر کے جس نے بے کسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہ علمے باقیری کی السلام علیکم جزاک اللہ خلا ماشاء اللہ